میں نے کب کہا مجھے دنیا کمال دے کہ مجھ کو قدا بنات مدین میں دہا دے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اگرامی میں ہوں آپ کا مزمان محمد شاہد رزا قادری اور آپ دیکھ رہے سروڑے کائنات جنل ہمارے سروڑے کائنات چنل کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس چنل کے ذریعے آپ تک دین کا پیغام پہنچایا جائے اس چنل کے ذریعے آپ تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس چنل کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس چنل کے ذریعے دین کا کام لیا جائے اور جو انسان جو مسلمان کو کوئی مشکلات کوئی سوال درپیش آئے تو اس چنل کے ذریعے اس کا سوال کا جواب دیا جا سکے بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسی لئے آپ حضرات سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے اور آپ بھی دین کے کام میں حصہ لیں ناظرین اگرامی چلے بھی لاقصی تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی اشفاق رضا دراصل الہاباد کے رہنے والا جن کا سوال ہم نے کومنٹ سے لکھ کر کام پی میں درج کر لیا ہے کومنٹ سے اتار کر کے کام پی میں درج کیا ہمارا سوال آپ اس سوال دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسکرین پر اس سوال دکھ رہی ہوگی اس سوال آپ کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگرامی ان کا سوال دراصل یوں تھا کہ انما اکرام کے بارگاہ میں ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلا شخص نے زہر کھا کر کے زہر کھا لیا یا فاصل آیا کر کے مر گیا اور وہ شخص اب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شخص فلا لوگوں کو وہ زندہ جو دراصل جو زندہ ہے ان کو اگر پریشان کرتے ہیں تو ناظرین اگرامی چلیے اس ٹوپک پر ویڈیو بنانے سے پہلے آپ ذرا سکر کی ویش کرتے ہیں اس کا جواب دینے سے پہلے کہ آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیلوالی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ لوڈاک بہ آسانی کے ساتھ پہن سکے شکریہ جزاکاللہ خیرن کثیرہ ناظرین اگرامی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اگرامی دراصل بات یہ ہے کہ ان کا جو سوال ہے اب ان کا کہنا ہوتا ہے کہ فلاں گاؤں کا لوگ رہنے والے ہیں یا ہمارے گھر کے کچھ افراد ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ شخص آگر کے زندہ لوگوں کو ڈراتے ہیں زندہ لوگوں کو خوف دلاتے ہیں تو ناظرین اگرامی آخر اس کی وجہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان فوت ہو چکا ہے وہ انسان کسی جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جو انسان فوت ہو چکا ہے وہ پھر سے کسی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا پھر یہ کیا معذرہ ہے کہ فلاں لوگوں کو پریشان کر رہا ہے یا فلاں کی خواب میں آ کر کے کوئی پریشان کر رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی تھی ہے ناظرین اگرامی اس لیے آپ سے ریکویشٹ کریں گے کہ بڑائے کرم اس ویڈیو کو اسکیپ کر کے نہ دیکھیں اس لیے کہ اگر آپ حضرت اس ویڈیو کو اسکیپ کریں گے کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گی اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی پھر آپ یہ کمنٹ کرنے لگیں گے کہ حضرت مجھے فلاں باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو ناظرین اگرامی اس لیے آپ بڑائے کرم خدا کے واسطے اس ویڈیو کو اسکیپ کر کے نہ دیکھیں چلیے اب اس کا جو حل ہے وہ آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں ناظرین اگرامی دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان فوت کر جاتا ہے تو انسان اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کا توجہ اس فوت کیے ہوئے شخص کے جانب ہوتا ہے یا پھر ایک جو ارواح ایک روحوں کی دنیا کی ایک جگہ ہے جب انسان سو جاتے ہیں سونے کا سونے کا بھی ایک موت کہتے ہیں سونے کا دوسرا نام موت ہے یہ بھی ایک قسم کی موت ہے جب انسان سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد اس کے روحیں کہاں کہاں سفر کرتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا نہیں کبھی زندگی میں لیکن آپ ان کا چہرہ دے کر کے یہ کہتے ہیں ان کا چہرہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میں کہیں اس کو دیکھا ہوں یا پھر کبھی ایسا سخص آپ کے سامنے ملابات ہو جاتی ہے جو کہ وہ سخص آپ کو کچھ نہیں بگاڑتا یا پھر آپ سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے لیکن اس کا شکل دیکھنے کے بعد آپ کو غصہ آنے لگتا ہے آپ انہیں غصے کے ڈیزر سے دیکھنے لگتے ہیں آپ سوچتے ہیں بھائی میں ان کے پھر غصہ کیوں کر رہا ہوں اس کی وجوہات کیا ہے بے بچارے نے تو مجھے کوئی تغلیق بھی نہیں دیئے نہیں کوئی گاڑیاں دیئے ہیں پھر میں اس پھر غصہ کیوں کرتا ہوں آپ یہ سوچنے لگتے ہیں لیکن پیارے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے یہ نہیں سوچتا پھر آپ اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دراصل جو ارواح ایک ارواح یہ ایک روح کی دنیا ایک جگہ ہے اس ارواح جو جگہ ہے اس جگہ میں پوری کائنات کے جو انسان پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کی روحیں وہاں اکھٹا ہوتی ہیں اور جو انسان سو جاتے ہیں سونے کے بعد کسی کسی کی روحیں اس ارواح تک پہنچ جاتی ہیں اور اس ارواح تک پہنچ کر وہ جو انسان فوت کر چکے ہیں ان کی روحیں سے ملاقات ہوتی ہیں اگر آپ کو لگے کہ جو انسان فوت کر چکا ہے اور وہ آپ کو خواب میں پریشان نظر آئے تو سمجھ لینا وہ پریشان حال ہے آپ ان کے لئے صدقہ جاریہ کریں آپ ان کے لئے کچھ پیسے ان کے نام سے فقیروں کو فقڑا کو ان کے نام سے پیسے کھلائیں یا ان کو پیسے دے دیں یا پھر کپڑے وغیرہ ان کو دیں یہ نہیں ان کا حل اب رہی بات اگر ایسا بھی ہے کہ وہ شخص ہر وقت آپ کو نظر آتی ہے اور ہر وقت آپ کے اندر خوف ہو کہ وہ فلانس میرے اوپر جان کا دشمن تو نہیں بنے گا میرے پیارے آپ علیہ السلام کے دیوانوں وہ آپ کا جان کا دشمن کبھی بھی نہیں بن سکتا اب رہی بات یہ اخری ہے کیا چیز جو کہ لوگ کے اندر دہشت قریب پیلا رہا ہے دیوانوں بات یہ ہے کہ وہ انسان جو فوت کر چکے ہیں وہ انسان دراصل یہ شیطان جو ہوتا ہے شیطان آپ نے نام سنا ہوگا شیطان انسان جو ہوتا ہے انسان کا کھولا ہوا دشمن ہے اب یہ شیطان کو یہ یہ ڈھوڑتا ہے کہ کسی کو میں اپنے جال کے اندر فان سوں اس کو فساؤں اپنے جال کے اندر تو وہ ایک حمزاد نام کا ایک حمزاد نام کا ایک شیطان ہوتا ہے جو کہ اسی انسان کے روپ میں اس جیسے کہ میں ہوں یہ جو میرا شکل دکھ رہی اسی روپ کا ایک حمزاد بھی ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ حمزاد ہوتا ہے اس لئے پیارے جب کوئی انسان فوت کر جاتا ہے تو اس کو قبر پر اس کو میت کو قبر میں ڈالتے سمیں میت کو قبر میں ڈالتے سمیں قبر میں رکھتے سمیں اس وقت بڑھا جاتا ہے بسم اللہ مل لتی رسول اللہ جب یہ دعائیں پر لی جاتی ہے تو حمزاد بھی اسی کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کو پریشان نہیں کر سکتا اب کیا وہ شخص واقعی جو فانسی لگا کر بہت کیے ہیں کیا واقعی کسی کے کسی کو پریشان کرتے ہیں نہیں پیارے وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ جو شیطان جو ہوتا ہے حمزاد وہ حمزاد کا ہی کام ہے لوگوں کو پریشان کرنا لوگوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنا یہ حمزاد کا کام ہے وہی وہ حمزاد وہ انسان کا روپ لے کر کے وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے لوگوں لگتا ہے کہ شاہد رضا جو فاصل اگر کے مڑ گئے تھے یہی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے نہیں پیارے یہ شاہد رضا کس نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ حمزاد کر رہا ہے اس لئے پیارے آپ کو میرے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ حضرات کو اگر اشفاق بھائی سے بھی کہتا ہوں گر آپ یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہے تو ہاں یا نا کا یہ بات کومنٹ کر ضرور بتائیں اور آپ حضرات میں سے کسی کو اگر کوئی سوال اگر باقی دہ گیا ہو یا پھر جو اشفاق بھائی نے جو مجھ سے سوال کیا روز میں اچھی طریقے سے جواب نہیں دے پایا ہوں تو اشفاق بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ دوبارہ آپ بتا دیں کہ میرا یہ ویڈیو ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے میرے آپ کو بھی اس طریقے سے کوئی مسائل درپیش آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جاؤں گا اگر وہ آپ کے سوال چھوٹی سے سوال ہو تو آپ کو کومنٹ کے ذریعے ہی جواب دے دیا جائے گا اگر یہ بڑا سوال ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ اس پر ویڈیو بنانا چاہیے آپ کے سوال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو بھی آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا جب تک کہ اپنے مزمان محمد شاہد قادری کو یاد رکھئے گا السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ